جیسے مہیہ نے بھگوان کو دیکھا دور کر کے آئی کنہیاں بھاگے مہیہ کہنے لگی ایک آنا تم کہیں بھی ملو لیکن آنج میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں تو بھگوان ویچار کرنے لگے کہ آنج مہیہ تو بہت گستے میں ہے جتنی دور آئے گی اگر پکڑے پا گئی تو بہت مارے گئے دور کر کے گئی مہیہ جب آج بھگوان اپنے ہاتھ ماں کے ہاتھ میں آگے یہ شدہ نے کہا یہ کہا نہاں گوپیا تو شکایت کرتی تھی تو مانتا نہیں تھا لیکن آج تو میری سمجھ میں آئے گا تو جرور چوری کرتا ہوگا اور مٹو کیا دھونیا بھی پھوڑتا ہوگا جب گھر میں تو ایسی حرکتیں کر رہا ہے بھگوان کرنے لگے یہ مہیہ میں نے دودھ دہی مکن نہیں کھایا تم سمجھ رہی ہو میں کھاتا ہوں لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ اپنے گھر میں ایک بہت بڑا چور شپائے اس چور کو تم پہچان نہیں پاتی آج میں نے دیکھا مہیہ بولی ہو کون چور ہے تو بھگوان کیا بولے یہ مہیہ مہیہ یپنی کجری بللی مہیہ یپنی کجری بللی مہیہ یپنی کجری بللی پہ حدی چورنی دکھاتی ہے وہاں مٹ کی پھوڑ گراتی ہے تو میرا نام لگا آج کیسے بھگوان مہیہ سے بولے یہ مہیہ اگر میں پکڑ میں تو جرور آ گیا لیکن میری بات کو پہلے سن لو تم جانتی ہو کہ میں اپنے گوال والوں کو لاکر کہ یہ سارا دودھ دہی پھیلاتا ہوں کھا جاتا ہوں روزی روز تم میرا نام لگاتی ہو تو میں معلوم نہیں کہ اپنے گھر میں مہت بڑا چور شپائے اور کجری بللی جو بللی پالی ہے وہ روز دودھ دہی مکر کھا جاتی ہے مٹکیا بھی پھوڑ دیتی ہے ارے چلو کھائے جائے تو ہمارے گھر میں اتنا دودھ دہی کی کمی نہیں ہے لیکن مٹکیا دونیا تو بھلا نہ پھوڑ ہے تو یہ شدہ بولی کہ نہیں ہے اگر بللی مکر کھا جاتی ہے تو تمہارے یہ گال پر کہاں سے لگیا بھگوانبات بنانے لگے یہ مئیہ جب میں نے بللی کو دہی کھاتے ہوئے دیکھا تو ہم بیچار کرنے لگے کہ چلو مٹکیا میں جرہ جھاگ کر کے دیکھوں کہ سب کھائے گئے کہ تھوڑا بہت رکھا بھی ہے جب میں جا کر کے مئیہ مٹکی میں جھاگ کر کے دیکھنے لگا جب مہنگڑ کے اوپر دہی لگا تو وہ میرے گال میں لگ گیا کہ شدہ بولی یہ کانہ تو تو بہت بڑا بنواتیا ہے تیری بات سے کوئی پار نہیں پاس سکتا لیکن ایک انہیا آج میں بھی بہت وعدے کی پکی ہوں تو بات چاہے کتنی بھی بنا آج مئیہ کانہ کو پکڑ کے لے گئی اور ایک اکھل سے وعدنا پرارم بکر دیا ایک انہیا آج میں تک تک تمہیں نہیں کھولوں گی جک تک میں سارے گھر کا کام نہیں نپٹا لوں گا جیسے مئیہ اکھل سے باندھنا پرارم کیا آج بھگوان نے اپنے مئیہ کے بھی ساتھ میں لیلا کیا 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 اپنے سریر کیونکہ بھگوان کی تو لیلا پرم پارے بھگوان نے اپنے سریر کی اتنی چوڑائی کو بڑھا دیا ہے کہ بھئیہ بتایا گیا سارے گھر کی رشت سے کم پڑ گئی یہ سنا جی بھگوان کو باندھ نہیں پائی بھگوان کسی کے بندھن میں بندھنے والے مئیہ غبڑانی لگی بھگوان سوچنے لگے اگر زیادہ لیلا کروں گا تو مئیہ کو پتا چل جائے گا اس لیے خودہ ہی بندھ جاؤ تو ٹھیک ہے بھگوان مئیہ کے ہاتھوں سے اکھل سے بندھ گئے مئیہ کام کاج کرنے چلی گئی کہ اب یہ چھوکرا بندھا رہے گا اور اب اتنا 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 نہیں کرے گا لڑکاتے گھر کے باہر آگا گھر کے باہر آگے اور بھیا گوکل میں دو برکش لگے تھے انہی برکشوں کے بیچ میں جا کر کہ وہ بھگوان کا اوکھالا ٹک گیا جب اٹک گیا جائے سے بھگوان نے تھوڑا سجور لگایا وہ دونوں برکشوں کھڑ گئے بہت سور ہوا اور انہی برکشوں سے دو بیر پروش پرگٹ ہوئے یہ کون ہے یہ کبیر کے بیٹے ہیں کبیر کے بیٹے تھے دھنمانی تو بہت تھے لیکن بہت بڑے افنیمانی تھے ان کا نام تھا نل پور مارگریوں ایک دن کا جکر ہے کہ ایک سروبر میں اشنان کر رہے تھے اسی جگہ سے نارد بابا نکلے نارد رشی نکلے نارد جی کو دیکھ کر کے ان لوگوں نے کیا کیا ہشی کو اڑایا مجاگ کو اڑایا جیسے مجاگ کو اڑایا کہتے ہیں کہ پیارے کوئی کیسا بھی سادو مہتمہ ہو لیکن کبھی اسے دیکھ کر کے اس کی مجاگ کو نہیں اڑایا جائے سے ان نارد جی کو دیکھ کر کے ان لوگوں نے مجاگ کو اڑایا اور نارد جی کو گروہ دھا گیا اور نارد جی نے آج انہیں سراب دے دیا سراب پہ دیکھ کر کے بولے ہیں کہ اے دشتر تم جا کر کے بھارت میں برکچ ہو جاؤ آج او دونوں نل کو برمڑ گریو بھگوان کے چوڑوں سے نارد جی کے چوڑوں سے لپٹ کے معافی بھانگنے لگے اے پروبوں اس سے بہت بڑی گلتی ہو گئی لیکن اب جو آپ نے سراب دے دیا تو مجھے بھوگنا ہی پڑے گا لیکن کچھ مکتی کی بھی جتن بتاتے جائے تو نارد جی بولے سنو تم کوئی ایسی ویسی جگہ برکچ نہیں بناوگی تمہیں جاؤ گو کل میں کچھ دین تک یم لار جن بن پرگیتا کرشنا کے ہاتھ سے تو بڑو کچھ دین تک یم لار جن بن پرگیتا کرشنا کے ہاتھ سے تو بڑو تشنا کے ہاتھ سے تم دونوں تاب سے بھوکت ہو جائے اگر کہتے ہیں سوا کا بھولا سلام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے اگر تم لوگ نے پاپ کیا ہے پاپ کا پراشت کر رہے ہو تو میں تمہیں ایک جتن بتلا رہا ہوں کہ تم کوئی سادھارت جگہ پر برچ جا کے نہیں بنوگی گو کل میں جا کر کے ایم لار جن کے پیڑ بن کے پرگٹ ہوگے اور دعا پر یک جب آئے گا جب بھگوان شریف کشنا کا جنم ہوگا بھگوڑی کے ہاتھوں سے تمہیں مکتی پردار ہوگی آج پیارے جب بھگوان کنھیا کہ جیسے اوکھال ان دونوں برکچوں کے بیچ میں اٹکا ہے بھگوان نے تھوڑا سا جور لگایا ہے وہ دونوں برکچوں کھڑ گئے بہت بھیانک سور ہوا اور وہ دونوں برکچوں سے دو ویر پرگٹ ہوئے اور بھگوان کے چوڑوں میں گر گئے اور گر کر کے پرہوش نیویدن کرنے لگے ہیں کہ یہ پرہو آپ کو تو بہت یاد رہتا ہے آپ کو تو ہی بہت بتا رہتا ہے کس کا اودھار کرنا ہے کس کا نہیں آج وہ دونوں برکچوں بھگوان کے چوڑوں میں گر کر کے ماں بھی مانگنے لگے اپنے پچھلے آچرڑوں کے لئے کیا ہو ارے رڈی ہے آج یا سنسار تمہارا گوہر ہے آج یا سنسار تمہارا گوہر ہے جگت پرشید ہے ہے کہ اوہار تبالا ہے موسیقی ناسا دو سن تو کسے اگلیاں ناسا دو سن تو کیول ہی تمہیں چسدہ ہے موسیقی اشار ست کی کیول ہی تمہیں چندہ ہے پیر پتھر سکھی ہے پیار تمہارا اشار سکھی ہے پیار تمہارا وہ دونوں ویر پروش بھگوان کے چوڑوں میں لیٹ کر کے کیسے مافی مانگنے لگتے ہیں آج کیسے بھگوان کی کرپا ہوئی ہے پیارے کہتے ہیں انیک آنیک ویر راچھوں کو راجہ کنش بھگوان کو مارنے کے لیے بھیجتا ہے لیکن پیارے کہا گیا جو کڑکڑ میں واس کرتا ہے تن کی جانتا ہے من کی جانتا ہے اسے کون مارنے والا ہے آج کیسے بھگوان نے کتنے راکھسوں کو سرگ کو پرستان کیا آج ادھر انیک آنیک پرکار کے راکھسوں کا سرگھار کر کے بھگوان اپنے بھگتوں کی رکھچہ کر رہی ہے بھگوان کو مارنے کے لیے تو جال بہت لوگوں نے بچھایا لیکن پرہو کا کسی نے کچھ بگاڑ نہیں پایا ہے پرہو نے تو آبتار پرتبی پر لیا ہے لیلا کو کرنے کے لیے آج پیارے اس لیے بتلایا گیا ہے کہ آج پربو کی لیلا کو آج تک نہ کوئی جان پایا ہے اور نہ جان سکتا ہے اے راکیش مصرہ امراپور کی طرف سے 101 پس پاندل دان ہے اور اے پللوی راج منسی امراپور کی طرف سے 11 پس پاندل دان ہے بھگوان سبھی جان داتا ہوں کس سکھ شانتی پردان کرتے نہیں تیب سے بولی بھرطا ونوی ہری لالی کی بھگوان کا نام بولتے چلیں تس پس چاہت بھگوان کی پاونانتی ہوگی سبھی لوگ بڑے پریپ کے ساتھ مصر دھا بھگتی کے ساتھ مٹھی مٹھی تالیاں بجاتے ہوئے اپنے اپنے مخار دھا شدو بار بھگوان کا نام بولیں گے کی سری رام جائے رام جائے جائے رام سری رام جائے رام جائے رام سبھی لوگ بولیں سری رام جائے رام 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 جائے رام جائے رام سری رام جائے رام جائے رام جائے رام سری رام دے رام دے دے رام سری رام دے رام دے رام سری رام دے رام دے رام